اسلام علیکم جامی بلوک کے ساتھ آپ کی شکمت میں حاضر ہے حافظ عبد الرحمن جامی ناظرین آج میرا فرس بلوک ہے آج سنڈے کا دن ہے اور دوستوں کے ساتھ ہم نے مشاورت کیا دوست کہہ رہے ہیں جی آج پیزا کھانے کا بہت دل کر رہا ہے تو آج ہم جو ہے وہ پیزا باہر پہ جا رہے ہیں تو ادھر بیٹھ کر ہم جو ہے وہ پیزا بکھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ہم جو ہے وہ کون سا فلیور جو ہے اس وقت جو ہے وہ کھا رہے ہیں اور لائیو پیزا جو ایسے بنتا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تو آئیے ہم چلتے ہیں میرے ناظرین اب ہم جو ہے وہ پیزا بار کی طرف موو ہو چکے ہیں آج سنڈے کا دن ہے ایکچولی سنڈے والے دن جو ہے وہ سرکوں پر جو ہے وہ بہت رش ہوتا ہے آج پاکستان اور انگلینڈ کا میچ بھی ہے لیکن سرکوں پر جو ہے رش بھی ہے لوگ میچ بھی انجوائے کر رہے ہیں اور ریسٹورنٹ کے طرف بھی موو کر رہے ہیں کیونکہ میچ کے ساتھ اگر کوئی چیز انسان نہ کھائے تو پھر میچ کا مزہ جو ہے وہ عدورہ رہ جاتا ہے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ پیزا کی طرف جا رہے ہیں پیزا جو ہے سب کی فیوریٹ چیز ہے اینکل دیان سے درہ جاگیا گا ٹریفک جو ہے وہ بہت زیادہ ہے فیملیز جو ہیں آج سٹی کا دن ہے نا تو فیملیز جو ہیں وہ باہر نکلی ہیں لاہور میں ویسے بھی جو ہے وہ ٹریفک کا رج بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ابادی والا شہر ہے تو رش تو بھی رو گا بس چند قدم دور ہم پیدا پاہ سے ہیں بس پہنچنہ ہی والے ہیں بس ایک بار پہنچ جائیں تو پھر انشاءاللہ مکمل گفتگو کریں گے میرے کچھ دوست ہیں وہ آگے نکل چکے ہیں ہم جی ہے آئیسا آئیسا جا رہے ہیں ٹریکس کی وجہ سے لین جی پیدا بار پہ ہم جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں اور آئیسا ہم چلتے ہیں لین جی پیدا بار میں ہم سیٹنگ کارلی ہے دوستوں سے مشابہت کرتے ہیں کہ کون سا پیدا جو ہے ہم منگوائیں اس پیدا میں جو آپ کو پتا ناظرین کو ڈیفرنٹ فلیور ہوتے ہیں تو میرے سامنے مینیو تو موجود ہے دیکھتے ہیں جی کون سا پیدا مگاتے ہیں جی سب سے پہلے کچھ ڈیل دیکھتے ہیں کیونکہ ڈیل میں تھوڑا فائدہ بھی ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس فلیور ہیں جی ٹکہ فجیتہ چیکن پیپرونی بیف پیپرونی چیز لیور واہ جی واہ نام تو بڑا اچھا ہے جی چیز لیور کیا بات ہے میرا دودھل کہا ہے چیز لیور مانگوائیں ویجیٹیرین بھی ہے ہوت سپائسی بھی ہے ٹھیک ہو گیا چیز لیور ہی آنے دے جی باجان 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 بات سنیں چیز لیور چیز لیور اس میں لارڈ پیزا لے آئیں ٹھیک ہے اور جلدی لے گیا یہ بھوک ہمیں بہت زیادہ لگی رہا ہے ٹھیک ہے دوپیار کا کھانا آج نہیں کھایا میں نے اسی دیئے کہ میں نے آج رات کو پیزا کھانا ہے ٹھیک ہے بس ہلکا فلکا تھا دوپیار کو لنچ کیا تو آپ جلدی سے پیزا لے آئیں یہ بھیینا ہے آپ موجود ہیں اب باجان باجانن پیزا بنا رہے ہیں ایک ہونا چاہیے یہ چیز کون سی برینڈ کی ہے اچھا برینڈ کی نام بھی اچھا ہے اور چیز بھی اچھی ہے ایسا ہی ہونا چاہیے اور یہ جو آپ نے چکن ڈالا ہے یا پہلے اس کو تیار کر لیتے ہیں یا ابھی کنن کا ہے ماشاء اللہ یہ ہوئی نا بات جب بندہ برینڈ پر آتا ہے تو ہر چیز برینڈ کی وہاں پر ہوتی ہے وہ کہہ رہے ہیں کنن کا چکن ڈالا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں جی یہ کچن ہے پیزا بار کا اس میں یہ ویچی کاٹی ہوئی پہلے سے ہر چیز تیار شد ہے اور ہر چیز برینڈ کی ہے یہ دیکھیں کنن کا چکن ہے اچھے کی چیز ہے اچھے کی چیز تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ایک برینڈ ہے اور بہت اولا چیز ہے یہ اوون ہے جو ساؤ سٹار کا بہت کمال اوون ہے اور اس کا جو ٹائم ہے وہ پانچ سے چھ منٹ میں جو ہے وہ پیزا ریڈی ہو جاتا ہے تو یہ ناظرین دیکھیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ چیز جو ہے وہ بہت کم جو ہے وہ یوز ہوتی ہے لیکن جہاں پہ چیز ماشاءاللہ کھلے دل سے ڈار رہے ہیں تو تو چیز کے اوپر ہی پیزے کا سارا ٹیسٹ ہوتا ہے چیز اور چکن یہ دو چیزیں جہاں ہیں پسٹمر جو ہے وہ بڑی اس پر نظر رکھتا ہے چکن زیادہ ہونا چاہیے اور چیز جو ہے وہ زیادہ ہونے چاہیے لیکن ادھر ہر چیز ہی زیادہ ڈار رہے ہیں موسیقی 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 لیں جی مکمبر رسیپ جو ہے وہ ایڈی ہوگی ہے پیزے کی فٹائنی اگر جو ہے وہ ہر چیز جو ہے اوپرمینیج کردی ہے پیزہ اور وجوب میں جو ہے وہ لگانے کے لیے تیار ہیں جی تو ناظرین یہ سوہ سٹار ہ کا پیزہ ہے پیزے جو ہے وہ اندر تاخل ہو چکے ہیں ٹیا ہونے کے لئے پانچ سے شے منٹ کے اندر یہ جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے ٹائیمر لگا دیا گیا پیزے جو ہے وہ رڈی ہو چکے ہیں اب ہم جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں سائز بریڈ کا ناظرین بہت نارمال عام طور پر دیکھنے میں اتنی اتنی موٹی بریڈ ہوتی ہے اور کھانے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو پیزا بنانا بھی یہ کام ہے اور بندہ پیزا نہیں بنا سکتا اچھا شیف وہ ہی اس طرح کا پیزا بنا سکتا ہے یہ دیکھیں سائیڈوں پر آئل لگایا جا رہا ہے تاکہ بریڈ جب بندہ کھائے اس کو زیادہ سائز زیادہ نہ لگے آگے ایزی ریڈی ہے وہ چب آسکے لیں جی چکن کونسا فریور ہے جی یہ چکن سپریم واو بہت اچھا جی مزا آگے جناب جی پیزا آ چکا ہے ہمارے پاس فرس ٹائم ہم جی ہے وہ پیزا بار پر آئے ہیں تو میں ایک سلائس کارتا ہوں ان کا ٹیسٹ چک کرتے ہیں کہ کیا ٹیسٹ ہے ان کا اگر ٹیسٹ اچھا ہوا تو نیکس ٹیم بھی آئیں گے بھی تو دوبارہ ادھر کا مو نہیں کریں گے لیکن پیزے کی شکل سے لگ رہا ہے کہ یہاں ٹیسٹ ہے لیکن یہ تو چیک کرنے بھی ہے نا اچھا کیچپ تو بسم اللہ ماشاءاللہ یہ چیز تو کیا بات ہے چیک کرتے ہیں جی کیا بات ہے کیا بات ہے واقعی دور ہے یار اگر چیز دور مانگوایا تو لف کیا انہوں نے مزہ آیا عویت بھئی آجیں کمال ہے پیزہ آپ کہہ رہے تھے پہلے آپ ٹیسٹ کریں پھر میں کھاؤں گا آجیں عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ چیز جو ہوتی ہے وہ تھرڑ کلاس ہوتی ہے وہ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے لیکن انہوں نے چیز بھی جو ہے وہ بڑی ایک طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہے کئی لوگ جی ہیں وہ چیز اتنی زیادہ ڈال دیتے ہیں لیکن وہ چیز کھانے کے کابل نہیں ہوتی اسی لیے وہ زیادہ ڈالتے ہیں لیکن انہوں نے واقعی لب کیا ہے اور انہوں نے جو ہے انہوں نے جو ہے انہوں نے جو بریڈ ہے اس کا سائز بھی بڑا مناسب ہے عام طور پر دیکھنے میں اتنی اتنی موٹی بریڈ ہوتی ہے مزہ نہیں آتا کیا بات ہے میں انشاءاللہ نیکسٹ بار سب دوستوں کو بتاؤں گا کہ آؤں گا بھی لے کے اور ان کے پلے سے کھاؤں گا آئے اپنے پلے سے کھاؤں گا ان کے کسی کو ٹیسٹ بتانا بھی نیکی ہے مختلف جو کا پہ پیدا جو ہے وہ عام ہے بیٹھے ہوئے پیدا لگا رہے ہیں لیکن کسی کام کا نہیں ہے بارا میری تو آج مزہ آگیا جناب بجھن کوک کی بوتل بھی لادیں ہاف لیٹر ٹیشو بھی دیجئے گا ناظرین میں آپ کو یہی کہوں گا کہ پیدا بار بھی آپ آئیں نام بھی بڑا اچھا ہے اور کام بھی بڑا اچھا ہے واہ مین کریں ایسا آ رہا ہے ایسا فیرکاروں کے جیسے کھوئے والی ٹکیاں نہیں ہوتی وہ بندہ موں میں ڈالتا تو کھوڑ جاتی ہے اور پیدا بھی یہی ہے فرس ٹیم ٹیسٹ کیا ہے لیکن مزہ آیا ماشاءاللہ جی مزہ آیا ہے بہت مزہ آیا پیدا کھا کے انشاءاللہ دوستوں کو بھی بتائیں گے کہ جی پیدا بار پہ آئیں اور پیدا کھائیں ہر چیز ہم نے جو ہے ایسا آپ کو اچھا سپیشل پیدا بھی چھلائیں گے انشاءاللہ 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 ضرور آئیں گے بہت مہباری جی بہت شکریہ تینکیو اللہ خوش رکھے آپ کو تو جی جاظرین پیدا بار سے ہم باہر آ چکے ہیں پیدا کھا کے مزہ آیا پیدا کھا کے جگین کریں میں اپنے دوستوں کو بھی گوں گا کہ وہ پیدا بار پہ ایک بار ضرور وزٹ کیجئے گا تو اسی کے ساتھ جامی ویلو کو اجازت بھیجی انشاءاللہ نیکس ویلو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئی اجازت بھیجی اللہ حافظ